بریک کے بعد آپ کا سوگت ہے سماجک نیائے ایوم ادھکاریتہ منتری ڈاکٹر راجی سیجل کی ادھکتہ میں بڑھ سر ویدان سباکشیتر کی گرام پنچائد دھنگوٹا کے شہید دیپ چند رانہ سمریتی راجی کی ورشت مادمک پاٹشالہ میں جنمنچ کارکرم کا آئیوجن رویوار کو کیا گیا اس افسر پر کل دو سو شکایت نے پرابت ہوئی جن میں سے ادھکانش کا نپٹارہ موقع پر ہی کر دیا گیا اس کے اترکت 153 مانگیں بھی پرستود کی گئی ڈاکٹر راجی سیجل نے کہا کہ جنمنچ پردیش سرکار کی ایک مہتپونڈ یوجنہ ہے جس کے مادم سے لوگوں کی سمسیاؤں کے سمادھان ایوم سیوہ کا پردیش سرکار کا سنکلپ وہا بھاونا پرکٹ ہوتی ہے یہ جنتہ کا ایسا منچ ہے جہاں آخری پنکتی کا ویکتی بھی پوری بیباکی کے ساتھ اپنی بات رکھ سکتا ہے اور سمیبر ڈھنگ سے اس کی سمسیاؤں کا نپٹارہ سنیش چیت کیا جاتا ہے سماجک نیائے ایبم ادھکاریتہ و سہکاریتہ منتری ڈکٹر راجیب سیجل کی ادھکشتہ میں بڑھ سربیدھان سباک شیطر کی گرام پنچائت دھنگوٹا کی شہید دیپ چندرانہ سمریتی راجکیہ ورسط مادمک پارچالہ میں جنمنچ کا آئیوزن کیا گیا اس افسر پر کل دو سو شکایتیں پرابت ہوئی جنمنسے ادھکانش کا نپٹارہ موقع پر ہی کر دیا گیا اس کے ادھرکت 153 مانگے بھی پرستط کی گئی راجیب سیجل نے کہا کہ جنمنچ پردیش سرکار کی ایک مہترپونی یوزنہ ہے جس کے مادم سے لوگوں کی سمسیاؤں کے سمدھان ایبم سیبا کا پردیش سرکار کا سنکلپ بھاپنا پرکٹ ہوتی ہے یہ جنتہ کا ایک ایسا منچ ہے جہاں پر آخری پنگتی کا بیکتی بھی پوری بیباکی کے ساتھ اپنی بات رکھ رہا ہے اور سمیبت ڈھنگ سے ان کی سمسیاؤں کا نپٹارہ سنشت کیا گیا ہے جنمنچ کی پیششتہ ہے کہ چینیت پنچائتوں میں لگ بک پندرہ دن پورپ سے ہی جن سمسیاؤں کے سمدھان کی پرکٹریہ پرارمب ہو جاتی ہے اور ادھکانش کا نپٹارہ اسی چرن میں کر دیا جاتا ہے جنمنچ کے دن پرابت شکائتوں کا موقع پر نشپادن کرنے کے بعد شیش کا سمیبت سمدھان کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مکھے منتری زیرام تھاکور کے دور دلشی نیدرت میں سب کا ساتھ سب کا بکاس کے سوچ کے ساتھ پردیش سرکار کارے کر رہی ہے اور اس کی پری نیتی جنمنچ جیسی یوزناؤں میں سپس روپ سے پری لکشت ہوتی ہے پردیش میں جنمنچ کافی پربابی ڈنگ سے سنچالت کیا جا رہا ہے اور گھر دوار پر جن سمسیاؤں کا نشپادن کیا جا رہا ہے انہوں نے ادھکاریوں سے آگرے کیا انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار دوارہ سماجک سرکشہ پرنشن کی انترکت بینہ کسی آئے سیما کے پاتر لا بھارتیوں کی آئیو سیما میں کمی کی ہے جسے لاکھوں لوگوں کو لاپ پرابت ہو رہا ہے کندر سرکار کی آئیوشمن بھارت یوزناؤں کو پردیش میں بھی لاگو کیا گیا ہے اس کے ادھرکت ہیمکیر یوزناؤں کے انترکت پاتر پریواروں کو پانچ لاک روپے تک کی نشلک سواستے سے بائیں اپلاوت کروائے جا رہی ہیں اس سے پور مکہ اتیتی دورہ آنگن باری کارکرتہ پشپا دیبی بنیتا، اوشا، آشا، مکتیاری دیبی وہ سومہ کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کٹ آوانڈت کر اس ابھیان کا بیدیبت شبارم کیا گیا یہ کارکرتہ پرچار سامگری کے مادن سے یوزنہ کا گھر گھر پرچار کریں گی ڈاکٹر راجیب سازل نے جنمنج کے دوران جیلا ہمیرپور کے لیے سیلفی ویڈ ڈاکٹر تیتا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو بڑھاوا دینے ہی تو ہستاکشر ابھیان کا شبارم بھی کیا ہے اس کے اندرگت بیٹیوں کو سشکت کرنے کے لیے لوگوں کو جاگرکتہ سمبندی سندیش پرسارت کی جائیں گے انہوں نے پارٹ سالہ پریسر میں ایک بھوٹا بیٹی کے نام یوزنہ کے اندرگت پودھر اوپن بھی کیا یوزنہ ہے جنمنج اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ لوگ پیئے ہیں اور میں دھنواد دینا چاہوں گا اپنے سمانی مکہ منتری جی کو کہ وہ اس یوزنہ کو لے کر کے آئے آج انہوں نے ایک ایسا منچ جو ہے ایک عام آدمی کو سامانی آدمی کو جو اپنی بات کہنے کے لیے جو ہے جس کے بات کہیں سننی نہیں جاتے کہ ایوار ادھیکاری کمچاری بھی اس کی بات کو جو ہے اگنور کرتے ہیں دھاننے دیتے ہیں سنتے نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو ایک منچ دینا جو ہے یہ ایک ہر پڑا کام ہوا ہے پردیش میں آج مجھے یہ سوچت کرتے ہوئے حرش ہو رہا ہے کہ یہاں جنمنچ میں جو سا تھا جو عوستائیں تھی لوگ جو ہیں لگاتار چار دنٹے تک جو ہے بینا ہلے ڈولے جو ہیں وہ بیٹھے رہے ہیں تو وہ بھی ایک ان کی پتصا اور روچی جو ہے وہ دکھاتا ہے آج اس جنمنچ میں ہم کو دو سو شکایتیں جو ہے وہ خوابت ہوئی ہیں جن کا ریجسٹریشن جو ہے وہ آج ہی ہوا ہے اور اس میں سے ادھیکانش جو تھی وہ چھوٹ چھوٹی باتیں کچھ یوجناتمت چیزوں کو لے کر کے تھی اور مجھے لگتا ہے اس پرکار سے تورنت موقع پر ہی ادھیکاریوں کو کوئن سب سمسیاؤں کا سماثان ہوگا اور دھلا دنپور کے اندر آج میرا بھی جو ہے وہ بوس ہاں یہ تھوڑا جو ہے میرے بھی دھیان میں بشے آیا ہے تھوڑا ڈھیلاپن جو ہے وہ آئی پی ایچ ویبھاگ کے کارے شہلی میں مجھے بھی نجر آیا اور سماندیت ادھیکاری کو ہم نے نردیش بھی دیئے ہیں اور چیزوں کو ٹھیک کرنی کے لیے بھی کہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر سرکاری ادھیکاری اور کرمچاری اگر پرو ایکٹیب ہوں تو لوگوں کو نوبیت ہی نہ آئے اپنے شکایتیں جو ہے من میں سیوہ کی بحبنا ہونی چاہیے ایک عام آدمی جس کا ایک پانی کا کنیکشن اور چھے مینے ہو گئے سال ہو گیا ڈیر سال ہو گیا پانی کا کنیکشن نہیں لگا تو اس کے لیے سب سے بڑی سمسیہ ہوئی ہے اور وہ سمسیہ جو ہے اس کا سمدھان ایسا نہیں ہے کہ وہ جنمنچ بھی ہوگا اس سے پور بھی اس کا سمدھان ہو سکتا ہے اگر آدھیکاری ہمارے سجگ ہیں اور جاگروت ہیں اور سیوہ کی بحبنا ان کے من میں لدھرور سے جنمنچ میں پرابت شکایتیں واس مسیہ پرستط کی انہوں نے آسواست کیا کی موقع پر ہی نپٹارہ کرنے کے اپراندھ شیش پچی سبھی شکایتوں کا سمیبت سمادھان سنیشت کیا جائے گا